بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہربلس ٹھکیم محمد مہین آپ دیکھ رہے ہیں صوفی عباد دعا خاننا یوٹیوب چینل آج میں آپ کو ہربل سکونی بنانے کا طریقہ بتاؤں گا ہربل سکونی کے بہت زیادہ فوائد ہیں اگر آپ کو جلدی امراض کا مسئلہ ہے چمبر دددداد اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو الرجی بہت زیادہ ہو رہی ہے یا آپ کو سوزاک کا مسئلہ بہت زیادہ ہے اس کے ساتھ آپ کا خشاب رکھ رکھ کر تھوڑا تھوڑا آتا ہے تو اس کے لیے یہ بہتی اچھا ہربل علاج میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اور جو میرے پیارے بھائی پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا میرے چینل پر نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے وہ صوفی عباد دعا خاننا کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کریں تو چلیں اپنا ہربل نقصہ آپ نور شرمانے اور یہ جو تمام ہربل عدلیات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو کسی بھی کلساسٹور سے بہت سانی مل جائیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے زیرہ سفید زیرہ سفید آپ کو چاہیے کباب چینی کباب چینی آپ کو چاہیے کلمی شورا کلمی شورا جو کھار جو کھار آپ کو چاہیے اور لاسٹ چیز جو آپ نے شامل کرنی ہے وہ ہے نشادر نشادر آپ ٹھکری لیجئے گا پسائی والا نشادر آپ ممت لیجئے گا آپ نے ٹھکری نشادر لے کر اس کی پسائی کرنی ہے تمام چیزیں اپنے ہموزن لینی ہے ہموزن لے کر آپ کسی بھی چیز کی مدد سے بریق پسائی کر لے اور اس کو کسی بھی شیشی میں محفوظ کر لے اس کی مقدار اور خوراک ہے چائے والی آدھی چمچی آپ صبح استعمال کریں اور چائے والی آدھی چمچی آپ رات کو استعمال کریں اور اگر آپ نے بچوں کو یہ استعمال کروانی ہو تو برائی مئر بانی اپنے کسی گریبی ہرپل سپیشلیٹ یا گولی فیڈ حقیم کے ساتھ آپ مشورہ کر کے بچوں کو بھی آپ یہ استعمال کروا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گرمشیہ کا پریز کیا کریں ہنڈا چائے بغیرہ کا پریز کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چکن کا لادنی پریز کریں تو آپ کی الرجی خارش بغیرہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی اللہ بات تمام بہن بھائیوں کو شفاعت دا فرمائے سلامت رہیں عباد رہیں فی امان اللہ